بیلکم بیک ٹو ڈرامل ایکسپلیشن میں آپ کا سواگت ہے جہاں پہ اپیسوڈ کتم ہوگا تھا بہن سے اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہمیں پریسیڈنٹ کو آفیس کا روم دکھائی دیا جاتا ہے اور فینگنگ پریسیڈنٹ کی چیئر پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے پاسپرڈ لوگن ہو گیا ہے میں لیے کوئی بڑی سمجھیاں نہیں تھی ایمپلوریر انفارمیشن ڈوکیومنٹ کی سبھی جانکاری اس کمپیوٹر کے اندر ہے ایک بات جب میرے پاس یہ ہوں گے تو میں جان پانگو کے بحث سبھی کہاں پر رہتے ہیں پھر مسلین کہتی ہے میں نے جو سنا ہے اس کے انوصار اس سریر کا مالک آپ کے پیتی بہت دیالو نہیں تھا اور آپ میری مدد کرنے کے لیے اتنے بریسانی کیوں اٹھا رہے ہو یہ سنتے ہیں لوگے کہتا ہے میں ایک اچھا سماجوادی یوبا ہوں ہمیں سے دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہوں اور مند میں یہ مجیزیسن کر کے کہتا ہے بوس کو عادش دینے کے لیے ایمپلوریر کا اپیو کرنا ہے اس لیے تو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں جلدی کرو اور دیکھو یہ دیکھنا بھی سنتو جدنک ہوگا کہ موٹے آدمی کو بہے مل رہا ہے جس کا بحق دار ہے اس کے علاوہ اگر میں تمہیں یہاں اکیرہ چھوڑ دوں گا تو کل را ٹی وی پر جو لوگ دیکھیں ہیں بے تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے اور بے لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں جو لوگ دوسرے کو مارتے ہیں یہ سنتے ہی بھے اس کی طرف دیکھتی ہے اور بھولی سی زکل بنا کر کہتی ہے کیا کسی کو منی کے لیے چھوڑ دینا اور بہے منیزیسن کرنے لگ جاتی جو اس نے کل لاس نائٹ میں دیکھا تھا کہ اسے دو لوگ پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور بھے مدد کے لیے چلا رہی ہے اور تیسرا بندہ اسے دیکھا ہچ رہا ہوتا ہے پھر لوگ کھاتے ہوئے کہتا ہے یہ بہت جیدہ ڈیلیسیس ہے کوئی آچاری کے بات نہیں ہے یک ماسٹر گو دوارا ٹاپ کوالیٹی فوڈ پرپیئر کیا گیا ہے یہ کہنے کے بعد مسلین کے پاس آتا اور مسلین کو فوڈ دیتی ہوئے کہتا ہے چلو اس میں اس سے کچھ ٹرائے کرو تمہیں بہت اچھا لگے گا پھر مسلین فوڈ کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور بھے یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس نے سپائسی چٹ پٹا کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے تب بھے کیسی ہاپ رہی ہوتی ہے اور جیب بعد نکال کر ایسی آوال نکال کر لگئی چپی لگئی بھائی چپی لگئی 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 اس طریقے سے اور پھر کہتی ہے یہ بہت زیادہ سپائسی ہونی چاہیے ہیں پھر فینگنگ کہتا ہے یہ سبھی سپائسی نہیں ہیں جب تم انہیں ٹرائے کرو گی تو تم جان جاؤ گی پھر بھے گھبراتی ہوئے بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہوئے کہتی ہے نو میں ٹرائے نہیں کرنی چاہتی ہوں نہیں میں ٹرائے کرنی نہیں چاہتی ہوں پھر بھے دونوں پرسیرنڈ کے آفیس سے وہاں نکالتے ہیں پھولے ایٹیٹوڈ میں اور میس لین اس موٹی کو دیکھتی ہے جو بالٹی میں لے کر کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ بھے پرنسمنٹ جھیل رہا ہوتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے بوس لین یہ میرے لیے انف ہے میں بوڑا ہوں اور میری کمر اسے ہینڈل نہیں کر سکتی ہے یہ کہتے ہوئے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے یہ سنتے ہی میس لین بہت زیادہ گسی میں کہتی ہے میں پہلے سی تمہارے لیے کافی زیادہ دیالوں ہوں یہاں تک کہ میں نے تمہیں دیوائن پنیسمنٹ سے پنیس بھی نہیں کیا ہے یہاں پھر سے سکایت کرتے ہیں تو میں دس گھنٹے اور بڑا دوں گی یہ سنکہ بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے پھر بہت زیادہ چھپری مس لین سے کہتا ہے ینگ ماسٹر کہتا ہے ایسا کونسا کام ہے جو اتنا مہتپون ہے کہ اس آدمی کو اس میں سامل ہونا ہی ہوگا اسے دیکھو وہ اناڑی اور گریب ہیں اس کے رویہ کو اپنے اوپر پرواب نہ دالنے دینا پھر بہت پلٹ کر بہت گسے بڑی نکاح سے اس چھپری کو ینگ ماسٹر کو دیکھتی ہے پھر بہت گھوڑاتی ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیتا ہے وہ من میں کہتا ہے کیا تم نے مجھے پہلے کبھی بھی ایسے دیکھا ہے ایسے لیکھتا ہے بہت 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 بہتی ہے بہت 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 جاتی ہے پھر لوبے چھپری ینگ ماسٹر سے کہتا ہے تھینکی فور پھوٹ پرپیر کرنے کے لیے بہت 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 شادیش تھا یہ سنتے ہی ینگ ماسٹر بہت گھستی سے کہتا ہے کیا تم نے وہے سپیشل پریکoret کھایا میں نے سپیشل ہی مرس لین کی لیے پرپیر کیا تھا لوبے کہتا ہے ہمارے پاس private metal ہے ہینڈل کرنے کے لیے یہ سنتے ہی ینگ ماسٹر کہتا ہے حیرانی سے private muсячلین میرس تک کہتا ہے تم 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 پھرل Lions سوک سسٹم کو اس لیبر کی بیویے سے ٹرگر نہیں کیا جا سکتا ہے مجھے الگ طریقے سے ٹرائے کرنا ہوگا ریانگ واشٹا گو گسی سے کہتا ہے لو بے بیتا ہوگا کہ آپ پڑی ناؤں کے لیے تیار ہو جائے پھر سائنسوئی میں انسان کے نام سے بہت بڑے بنگلہ کے سامنے بے دونوں آ جاتے ہیں پھر مسلین فنگر پرنٹ پر اپنے اونگلی لگا کر اس میں انسان کے دروازہ کھول لیتی ہے یہ دیکھ کر لویو بے کے اندر آ جاتے ہیں اور باستہ میں مینزن کافی سندر ہوتا ہے پھر لو بے کہتا ہے یہ باس لین کا گھر ہے جیسا کہ میں نے سوچاتا یہ ہے لگزری ہے میں پہلے آپ کو دکھاؤں گا کہ گھر کے سامن کے آئٹم کو کیسے اپیوک کرتے ہیں اور جو آپ یہ دیکھ رہی ہے کچن ہے کچن میں پائر اور الیکٹرک دونوں کی آبستہ ہوتی ہے میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا پھر مسلین مسکراتی ہوئے اپنے وال ہوا میں اڑاتی ہوئے کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کیونکہ میں نے کبھی بھی ککنگ نہیں کی ہے لو بے کہتا ہے اور یہ ہے راب آتھروم جو آپ دیکھ رہی ہے یہاں پر اسنان کیا جاتا ہے اور اور پریس بھی ہوا جاتا ہے یہ سنتے ہی وہ تھوڑی عجیب سی سکل بناتی ہے اور کہتی ہے کیا میری باتوان سریر کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک ہی استان پر دونوں کام کرنا کیا یہ عجیب نہیں ہے لو بے کہتا ہے بالکل نہیں اسے سوچالے کہتے ہیں جو پلس کرتا ہے اور بدو دور کرتا ہے پس اسے دبا اور سب ساپ ہو جائے گا ساتھی جو آپ یہ تیک رہی ہے اس کو ایڈجسٹ کرے اور اس میں سے تھنڈا اور گرم پانی نکلے گا نہانے کے لئے یہ سنکہ مسلنگ خوز ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے میں ابھی ساول لیتی ہوں آئی مین میں ابھی نہانے جا رہی ہوں اس وڈی کے آنر کے پاس کچھ کپڑے عویسے ہوں گے کیا میں لیے بے کپڑے لا سکتے ہیں یہ سنتے ہی لیو بے کہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی کپڑے لینے جا رہا ہوں یہ کہتے ہیں وہ الواری کھولتا ہے اس سے کپڑے مل جاتے ہیں اور جیسے ہی بے کپڑے دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ سوک میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر کئی عجیب کپڑے ٹنگے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر لیو بے کہتا ہے میں بہت سلن سے امید نہیں کی تھی کیوہ نیجی طور پر اتنی زیادہ اگر ہوگی کہنے کے بعد بہت اپنے دونوں ہاتھوں سے کپڑے اٹھاتا ہے اور مسکراتی ہوئے کہتا ہے یہاں بہت ساری کپڑے ہیں اور مجھے اس کی چنتہ کرنے کی جوت نہیں ہے کیوہ پھٹوں گے یا نہیں پھر مسلن کہتی ہے کیا کپڑے تم لے کر آگئے پھر بہت پوری دکھائی دی جاتی ہے جو بہت ابھی بھی نہا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ سندر بھی لگ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ باڈی کافی کمجور ہے مجھے جلدی ہی کول پکڑ سکتا ہے بلو بے کپڑے دیکھ کر سوک میں چلا جاتا ہے اور من میں کہتا ہے میں اسے اس طریقے کے کپڑے پہننا کیسے سکھاؤں گا کیونکہ اس نے پہلے اس طریقے کے کپڑے کبھی پہنے ہی نہیں ہوں گے مجھے جلدی سے کچھ سوچنا ہوگا کہ میں اسے کیسے سکھاؤں ارے ہاں موبائل کی دورہ میں اسے سکھا سکتا ہوں کہ کپڑے کیسے پہنے جا سکتی ہیں تو میرے پیارے دوستو آج کی اپیسوڈ یہ پر ختم ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں پھر ملتے ہیں دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں